مکم نے آج گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد ان کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا اور چودی نصار کہتے ہیں کہ سولت مرزا کی فانسی مزید مؤخر نہیں ہو سکتی صبح ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے فانسی کا اور آج کل پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ جنہوں نے حلچل مچائی ہوئے وہ ہیں ڈاکٹر زلکار مرزا تو سندھ کی سیاست ہو ایمکم کے معاملات ہو گورنر کے ساتھ ایشیو ہو سولت مرزا نے کیا کیا یہ تمام چیزوں کے سوالات کے جوابات ہمیں ڈاکٹر مرزا سے مل سکتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے سب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریں تینکیو ویر مچ آپ نے اتنی زحمت کی اپنا دور سے آئے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا انٹریویو لیں بہت شکریہ آج کے پورا پاکستان آپ کو ڈھونڈا پھر رہا ہے جی زرداری صاحب میں سب ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو میں ہر کسی کے لئے حاضر ہوں میرے سر اپنا خم کیا ہے زرداری صاحب کے لئے بھی سب کے لئے اور ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو چھوڑیں گے نہیں جہاں کہیں گے میں وہاں خود پہنچ جاؤں گا آرے واقعی محبت ہے ابھی دل میں میں محبت کی طرح دشمنی بھی نبھانا جانتا ہوں اور میں نبھاؤں گا اب دشمنی نبھائیں گے محبت ختم ہوگی محبت ختم ہوگی بلکل دفن ہوگی دشمنی کیوں شروع ہوگی اس کے کئی ریزنز ہیں آپ جب بات کریں گے تو آپ کو خود پتا چلے گا محسوس ہوگی فارم آس میں کیا ہوا تھا ایک دم سے لگا کوئی وہ مولا جٹ سٹائل میں پنجاب میں فلمیں بنتی تھی پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھی ہیں بہت شوق سے پتاروں میں ہم ہر ہفتے ایک پنجابی مووی ہمیں دکھاتے تھے اور ایک انگلیش مووی دکھائے کرتے تھے تو مہینے میں ہم چار پنجابی مووی دیکھتے تھے تو کافی دیکھی اس وقت آپ مولا جٹ تھے یا نوری نت تھے جب پولیس ٹیشن گئے تھے میں ایک غریب بدین کا ایک معصوم ایک محنت کش ایک چھوٹا سا ایک کارکن تھا ساڑھے پانچ ہزار اکڑ کے مالک شگر ملوں کے مالک اگر ایسے غربہ پاکستان میں آگئے تو پاکستان سے غربہ مٹی جائے گی شگر مل ایک یقیناً میری اور میری امیڈیٹ فیملی کی ہے میجاریٹی شیئرز وہ ہے پبلک لیمیٹڈ کمپنی پبلک کے لیے ہے کوئی بھی شگر مل اون نہیں کرتا پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیز جن کی ہیں وہ اون کرتے ہیں میں میری پبلک لیمیٹڈ کمپنی کی شگر مل ہے اور دوسری جو شگر مل ہے پنگر او شگر مل وہ اس میں میجاریٹی شیئرز میرے ان لاؤز کے ہیں میرے فادر ان لاؤ کی انویسٹمنٹ تھی میری مدر ان لاؤ کی تھی میری مدر ان لاؤ اس کی چیئرمن اور چیف ایکزیکٹیو تھی جن کی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ میرے ان لاؤز کے میجر شیئر ہولڈنگ ان کے باقی پبلک کی ہے پنگل شگر میں ان میں ہوا کیا ساڑھے پانچ ہزار اکڑ میری نہیں ہے میری اس سے کافی کم ہے ساڑھے تین ہزار اکڑ آپ کی اپنی ہے اور کس ہوا دو ہزار اکڑ آپ نے مجھے بتایا تھا لیز لینڈ ہے شایدی پونے دو ہزار میرے پاس لیز پہ ہے اور وہ تقریباً بیس سال سے وہ لیز پہ ہے میرے پاس آج کی نہیں ہے اور باقی ساڑھے تین ہزار کے قریب ساڑھے تین ہزار اکڑ اپنی تو پھر غربت کہہ کہ تو غریبوں کا مزاق تو نہ اڑائی ہے نہیں مطلب ہے غربت امیر آدمی سے ٹنڈو باغو تک آپ کی زمین ہوگی نہیں ٹنڈو باغو میں ہے ٹنڈو باغو تالکے میں میری ہزار اکڑ سے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن امیر ہونا صرف پیسے سے تو امیر نہیں ہوتا امیر ہونا بھی برائی نہیں ہے ٹیکس نہ دینا برائی ہے یا غریبوں کا حق مارنا برائی ہے مہارت پہ کوئی مجھے سوال نہیں ہے دوبارہ زرداری صاحب والی ایشو پہ آ جاتے ہیں آپ نے مجھے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا جب آپ پہلی شگر میں لگا رہے تھے اس کا لیسنس لینے میں بھی ایم بی باسی کو کال کر کے لون دلوانے میں بھی دشمنیاں کیوں شروع ہیں یہ تو بتائیں آج مجھے دیکھیں جب ہماری دوستی سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت ہم بہت ینگ ایج میں تھے اور بے لوز دوستی تھی کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اس کے بعد میں اس طرح گرو کروں گا ایم اے بنوں گا اور اتنے کانٹروورسیز میرے ساتھ اٹیش ہوں گی اور آپ آ کے مجھے انٹریو کرنے ہیں اسلام بات سے آئے ہیں میرے لئے اور نہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ آصف کوئی اتنی بڑی ترم خان ہو جائے گا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو جائے گا یہاں موطرمہ سے کبھی وہ سوچے گا بھی شادی کرنے کے لئے کیونکہ اتنا گیپ تھا دونوں کی اسٹیٹس اور اسٹیچر میں تو لیکن یہ قسمت کا کھیل ایسا ہوا سب کے ساتھ کہ ان کی موطرمہ سے شادی ہو گئی تو ایک دم وہ راکٹ پہ بیٹھ گئے اور اس کے راکٹ کے پونچ پہ ہیں ہم لوگ بھی چپٹے ہوئے تھے اس کے ساتھ تو سب کی گروتھ جو ہے وہ ایک دم سے شوٹ اپ ہوئی اور سب لائم لائٹ میں آئے گئے زرداری صاحب بی بی صاحبہ ہے کہ راکٹ کے ساتھ چپکے اور آپ زرداری صاحب کے ساتھ چپکے ہیں میں ان کے ساتھ چپکا وہ اس ٹائم کا تھا جب زرداری کو کوئی نہیں جانتا تھا صرف ہم کالیج کے چند سٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم لوگ جانتے تھے اس کے بعد اس نے اپنی پہچان بنانے کے لیے ڈسکوز کا سہارہ لیا نائٹ کلپس کا سہارہ لیا ان کے اپنے تھے نہیں اپنے نہیں تھے ان میں وہ جاتے تھے دوستوں یاروں کے ساتھ آپ بھی جاتے تھے میں بھی جاتا تھا میں بھی گیا پھر ساری برائیوں میں تو آپ خود شریک تھے ڈسکو میں جانا کوئی برائی نہیں ہے یہ میرا نہ وہاں ڈانسنگ میں کوئی انٹریسٹ تھا نہیں میرا صرف اور صرف انٹریسٹ ہوتا تھا کہ کوئی کسی سے اللہ کہہ رہے جھگڑا ہو مارک اٹائی ہو اور ہم گھر جا کے آرام سے سویں یہ میرا انٹریسٹ ہوتا ہے درداری صاحب کے انٹریسٹ مارک اٹائی بھی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اور جو لوازمات بھی وہ انجوائے کرتے تھے جو ڈسکو میں ہوتے ہیں آپ کا ہر ان کا جو ماضی کا معاملہ ہے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ سب میں ان کے شریک رہے ہیں بہت چیزوں میں میں شریک نہیں ہوں میں اور پرسنل باتیں اب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ضرورت سے زیادہ کر چکا ہوں پہلے جو ان آثورٹی ہے فوج ہے یا میاں نواز شریف ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا جو پروینشل گورنمنٹ ہے وہ مجھ پہ پہلے ایکشن لے میں آفر کر رہا ہوں کہ میں نے ایکس پریزیڈنٹ کے بارے میں بات کیا ہے جو کہ سپریم کمانڈر آم فورسز کا تھا آپ پہ ایکشن لیتے ہوئے ڈڑھتے ہیں جی وہ آپ کو وہ ایک وہ تھانے میں انہوں نے بلایا تھا نہیں 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 مطلب تھانے میں وہ آج بھی تلبی تھی آپ کی نہیں گیا کیونکہ میں کسی ٹریک پہ نہیں آنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں آصف کے طور طریقے مجھے پتا ہے کہ وہ صبح ناشتے میں کیا کھانا پسند کرتا ہے دوپہر میں کیا کھانا پسند کرتا ہے رات میں کیا کھانا پسند کرتا ہے اور اس کی ٹائلٹ کی حیبٹس کیا ہیں وہ بھی مجھے پتا ہیں تو مجھے اس کی سوچ اس کی سمجھ اس کا مارڈرس اپرینڈائی جو ہے وہ میں بہت خوب پولیس تھانے میں جائیں گے تو کیا ہوگا اب ہوم نیسٹر تھے آپ کو لا آبائیڈنگ ہونا چاہیے خود جا کے تلبی ہوئی ہے پیشی کریں نہیں میں لا آبائیڈنگ میں نے رستہ اس سے بہتر لیا جو میرے لئے سیکیور تھا اور زیادہ مجھے سوٹ کرتا تھا میں واپس میرا لائر گیا کہ ہمیں نوٹس ملا نہیں ہے ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے لیکن ٹی وی پہ دیکھے وے پہ بھی نوٹس ملے گا تو بھی میرے وکیل نے جا کے بولا میرا کلائنٹ اس ایریا کے تھانے میں اپیئر نہیں ہوگا وہ تھانہ جو ہے وہ بلکل وہ فاروق ستار کے کونسٹوینٹسی میں ہے it is surrounded by ایم کیو ایم تیررسٹ and ایکٹیویسٹ جو کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جیل کے ساتھ جو آبادی ہے وہ آبادی اس تھانے کے بیک میں لگتی ہے جہاں سے یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جہاں سے وہ ایک سرنگ خود کے اندر جیل میں انٹر ہو رہے تھے وہ بہت ہی وہاں بڑے بڑے اٹیک نہیں ہوگا میری پیس تھی کرنے کے کوشش کرتے کوئی پتھراؤ کراتا کوئی نعرے بازی کرتا جس طرح ٹیررسٹ کوٹ میں چند وکلا جو ان سے ایفیلیٹڈ ہیں عصف صاحب سے یا پیپلز پارٹی سے انہوں نے آکے آپ نے ٹیوی پہ دیکھا ہوگا جوتیاں دکھا رہے تھے جب میری بیل ہو گئی انسٹیگیٹ مجھے کر رہے تھے کہ میں ان سے لڑائی کروں ان کو جوتے میں ماروں پھر میرے پہ ایک اور کیس ہو میرا بیل ریجیکٹ ہو جائے میں ادھر دھکم پہلی وہ خود کر رہے تھے تو میں چڑ گیا اے پی سی پہ کہ مجھے دھکے نہیں لے لگے میں لوگوں سے بات کر سکوں میں لوگوں سے بات کر رہا تھا انہوں نے اے پی سی پیچھے کر ریورس کرنا شروع کر دی میرے تقریر کے دوران مجھے ٹیس کر رہے تھے تنگ کر رہے تھے انسٹیگیٹ کر رہے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس وقت اپنے اس پر کنٹرول رکھا اور اپنی بات مکمل کر کے میں اے پی سی تھے اتھر کے میں چلا گیا اس کے بعد ان لوگوں نے ایک ہماری لائر تھی جو والنٹیئر کر کے میرے کیس میں فری فنڈ میں بیچاری آئیں اپیئر ہو رہی تھی میرے کو ڈیڑھ سو لائرز نے آکے والنٹیئرلی میرے کیس میں جوائن کیا انہوں نے سگنیچرز کیے میرے وقالت نامے پہ اور وہ جو ایک فیمیل لائر تھی ان کی پیپلز لائر فورم والوں نے اس کے بعد اس کی اسالٹ کیا بیستیاں کی جس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں انہوں نے جا کے چیف زیسٹرز کو شکایت کی ہے اور بار کے پریزیڈنٹ کو بھی شکایت کی ہے وہ میٹر ایک دو دن میں سرفیس ہوگا انہوں نے یہاں پرسوں پریس کانفرنس بھی کی اس طرح کا طریقہ مزہ صاحب لیکن آپ کی سیاست لگتا ہے آپ کی سیاست نابدین میں چلے گی نہ کراچی میں چلے گی مجھے تو سیاست کرنی نہیں ہے میں تو سیاست سے میں نے ریٹائرمنٹ اس وقت لے گی میں جنگ کرنا چاہتا ہوں اپنے رائٹس کے لیے جو بھی میرے جو بھی ان آثورٹی ہوگا آصف آثورٹی میں لائے آصف کو میں دھکے دے کے لاتے مار کے انشاءاللہ اس آثورٹی سے نکالوں گا آصف زرداری صاحب کو دھکے لاتے کیوں مارنا چاہتے ہیں میں اس لئے مارنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کے لوگ جو سالہ سال سے بھٹو کے زمانے سے پنجاب میں تو واش اوف ہو گئے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی واش اوف ہو گئے تھے 1977 میں صرف ہمارے سترہ ایمین ایز الیکٹ ہوئے تھے سارے سندھ سے ہوئے تھے پنجاب سے ایک بھی نہیں ہوتا تو سندھ تو ہمیشہ ان کو لبیک کہتا ہے آنکھے بند کر کے جیے بھٹو کے نارے مار کے غریب لاچار لوگ ہیں وہ اس امید میں کہ شاید ہمارے گھر میں بھی ایک دیا جلے گا روشنی آئے گی ہمارے بچوں کے بچوں میں آپ سے کنونس نہیں ہوں آپ سندھ کے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں دھکے لاتے ہیں آپ زرداری صاحب کو مار رہے ہیں پیپرس پارٹی ساری ان کے ساتھ کھڑی ہے ساری آپ کے خلاف ریس کانفرنس کر رہی ہیں دیکھیں پیپرس کر رہا ہے اور جگہوں پہ پہلے تو میں وہ ریموف کروں گا اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کروں گا آپ نہیں ریموف کر سکتے پارٹی سالیڈلی بہائنڈ آسفلی زرداری نو پارٹی اس نوٹ بہائنڈ ہم دی آر بہائنڈ دی آر روزی آنلی نوٹ آسفلی زرداری یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں ٹی وی پہ دی آر آل پیڈ سیرونٹس آف آسفلی زرداری اور چیف منسٹر سے لے کر شہجیل محمد تک سارے آپ کے خلاف بول رہے ہیں ان کے کیا کریکٹر ہے ہاں بول رہے ہیں اعتزاز کو لائیں نا ہے نا اعتزاز بیبلز پارٹی میں ہے نکال دیا اس کو کل آپ نے کائرہ کا سنا کائرہ نے کیا بولا کرے نا میں تو ساڑھے تین سال میں ہوم منسٹر رہا ہوں بہت ونریبل چیز پوزیشن ہوتی ہے ہوم منسٹر کی سب سے زیادہ کانٹروورسیز ہوم منسٹر کی ہو سکتی ہے میرے لئے لائیں کوئی دس روپے کا کرپشن کا لائیں الیگیشن کیوں نہیں لاتے میں فورسٹ منسٹر تھا میں جیلز کا منسٹر تھا میں وائل لائف کا منسٹر تھا فور گاڈ سیکس لوگوں کو میس گائیڈ کرنا تھریف بول دینا وائل الیگیشن آپ پلیز حکومت میں آپ بیٹھے ہیں فائلز آپ کے پاس ہیں سیکرٹریز آپ کے پاس ہیں پرانے نکلے ہوئے لوگ آپ کے پاس ہیں جن کو آپ پریشرائز کر رہے ہو کہ کوئی نہ کوئی بیان میرے خلاف دے ابھی تک تو کوئی بیچیز سامنے نہیں آئی لیکن مرزا صاحب بچپن صاحب ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ ظلفکار مرزا کا میں انٹویو آج اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ جڑ کے یہاں تک پہنچے ہیں ایک نام بنا پورے پاکستان میں میں اسلام باہر سے آئی ہاں انٹویو کر رہا ان کے ساتھی تھے آپ تو اگر شکویں ہیں تو اب ان کو میدان میں ننگا کرنا چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ آصف صاحب کو میں نے بی بی کے ساتھ جوڑ کے یہاں پہنچا ہے تو پھر کیسے رشتہ آپ نے کروایا نہیں رشتہ میں نے نہیں کرایا میں نے بی بی کو کنونس کیا کہ he's a good man میں بی بی کے ساتھ پہلے اٹیش تھا میں بٹو کے ساتھ پہلے اٹیش تھا 1977 میں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے وائس بیزنن کا الیکشن لڑوایا تھا لیاقت میڈیکل کالیج سے جس زمانے میں یونیورسٹری کا جو ریلوے کراسنگ کرے تو وہ ایک پیپلز پارٹی کے لئے علاقے غیر ہوتا تھا وہاں پیپلز پارٹی کا نام لے لے والا کوئی نہیں تھا حالت یہ تھی کہ سٹنگ منسٹر پیپلز پارٹی کا بدیو لیسن زیدی جو منسٹر تھا اس کو یونیورسٹری سے کڈنیپ کر کے لے گئے تھے پانچ دن تک وہ ان کڈنیپرز کے جو چنگل میں تھا بی بی سے آصف علی زرداری کی شادی آپ نے کروائی بی بی نے آپ کے کہے پہ زرداری صاحب سے شادی کی میں یہ کلیم نہیں کرتا لیکن آصف علی زرداری کو مطلب اس سٹیج تک پہنچانے میں تھوڑا سا میرا حصہ شادی کس نے کروائی تھی یہ تو بتائیں نا آپ سپرانے ساتھ آصف علی کی مدر نے جو ان کی سٹیپ مدر ہیں بہت اچھی فیملی کی ہے بخاری فیملی کی ہی ہے شیس پی ایش ڈی ہر سیلف مطلب ہے وہ ایسی ہیں اگر وہ بیٹی ہوتی ہے آدمی کہتا ہے کہ میں صرف باتیں سنتا رہا ہوں گھنٹوں کے گھنٹوں اور ان کو دیکھتا رہا ہوں شیس سچ ای فائن لیڈی بہت ہی اچھے گھرانے کی وہ عورت ہے اللہ ان کو زندگی دے یہ سارا ان کا کریڈٹ ہے آصف میں یا آصف کے فیملی میں کوئی سرخواب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے ہی واز نتنگ ہی واز بلو ایوریج بلو آرڈنری سندھی فیملی یاروں کی یار ہیں ان کی تو شورت بڑی اچھی ہے مرزا صاحب کی یار ہیں تو یاروں کی یاری وہ شورت ہم نے کی یاروں کی یاری میں نے مثال دیتا تھا اور میں نے اس کی پبلسٹی کی اس کا سٹیچر بیلڈ کرنے کے لیے اب تو آپ نے ان پر قتل و غارت کے الزام لگا کیا تلکل جو ہے میں کہوں گا یہ تو میں نے آدھا کہا آدھے تو اور ہیں کون سے آدھے میں نہیں بتاؤں گا آپ کو مطلب ہے اگر میں آپ کو آج بتا دوں سارے قتل تو میری کیا ویلیو رہے گی آپ آئیں گے دوبارہ میرے کو انٹریو کریں کبھی بھی نہیں آئیں گے پھر پلیس والے آئیں گے آپ کا انٹریو کریں پلیس پر آئیں گے میں تو آفر کر رہا ہوں میں تو خود آر بی چیف کو میں آفر کرتا ہوں میں پریزنٹ کو کرتا ہوں پرائم منسٹر کو کرتا ہوں ڈی جی رینجرز کو کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئے کو کرتا ہوں اور جس کو آپ بولیں گے میں اس کو کروں گا میں تو آفر کر رہا ہوں کہ مجھے ڈیٹین کیا جائے کسٹڈی میں لیا جائے فور تھری منٹس نائنٹی ڈیرز اور جی آئی ٹی میری کی جائے مجھے کھنگالہ جائے اگر میری باتوں میں وزن ہے تو جی آئی ٹی عاصف کی ہونی چاہیے عدی فریال کی ہونی چاہیے قائم علی شاہ کی ہونی چاہیے عدی فریال کوئی کوئی ساتھ جا لیتے ہیں انہوں نے تو قتل غارت نہیں کی نا بہن ہے ان کو بچاری کو کیوں لدام لیتے ہیں نہیں میں نے کہا صرف قتل غارت ہے کیا قتل غارت اگر ایک آدمی کسی کو نائف سٹیبنگ کرواتا ہے یا گن شاٹ سے مرواتا ہے وہی قتل ہے کیا معاشی قتل قتل نہیں ہے جس سے لاکھوں کروڑوں آدمی سندھ کے پچاس سال پیچھے چلے گئے ہیں جس کی سو اکڑ اگر آبادی تھی وہ دس اکڑ بھی آباد نہیں کر سکتے اس لئے کہ پانی عدی فریال کو اور عدی عاصف کو چاہیے یہ قتل نہیں ہے معصوم بچے جو تھر میں مر رہے ہیں جن کی دوائیاں کے لیے غلط ٹینڈر جھوٹا ٹینڈر کر کے ڈھائی عرب روپے یہ کھا گئے ہیں ہپیٹائٹرز کے دوائی کی یہ قتل نہیں ہے یہ مردہ مردہ آسف کے تو آٹھ میں صرف مردہ کی بات کرنا ہوں جو فیزیکلی، مینٹلی، باڈیلی جس میں وہ انوالڈ ہے ڈائریکٹلی وہ ادھر وائس تو کروڑا مرڈرز ان سب یہ لوگ کر رہے ہیں پوری جو پیپلز پاٹی کی کیبنٹ ہے وہ سب اس میں جواب دے ہیں لیکن درداری صاحب پہ آپ نے فیزیکل مرڈرز کے الگیشن لگایا ہے کہ انہوں نے اپنی کزن کو مروا دیا اس کو مار دیا تو میں کہہ رہا ہوں جو میں آٹھ سے بارہ قتل کہہ رہا ہوں وہ وہ والے قتل ہیں جس میں وہ فیزیکلی، مینٹلی، باڈیلی وہ انوالڈ ہے باقی تو اور جو ماس مرڈرز ہیں جس میں کیبنٹ انوالڈ ہے فائننس منسٹری انوالڈ ہے جستس نظام کے مرڈر میں کون انوالڈ ہے آصف ثبوت ہے نہیں ثبوت میرا کام نہیں ہے تو پھر الزام کیسے لگا ہے الزام مجھے پتا ہے اگر کنورسیشن آپ میرے سے کر رہے ہیں پرائیوٹ لی کمرے میں بند آپ مجھے اگر بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا فلاں آدمی یہ کرنا چاہتا تھا میں نے یہ کیا اس کو میں نے کہا اس کو کہا اس کے میرے پاس کیا میں کوئی ریکارڈن کر رہا تھا براہ راس زرداری صاحب سے آپ نے سنا جی میں نے سنا جب میرے خیال ہے پرڈیوسر صاحب میری درخواست پر آپ رینجرز کے جو وہ اہل کار ہیں ان سے رابطہ کائم کریں اور آئی جی سے رابطہ کائم کریں میں میرے صاحب کوشش کرتا ہوں آپ کو پکڑ دے نہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو پکڑ لیں میں آئی جی کے باپ میں بھی بنت نہیں مجھے پکڑنے کی اس کو چھوڑے جو یونیفارم میں کیپ لگا کے پولیس کے یونیفارم میں لوگوں کے پیر پکڑ کے پیر پڑ کے ملے سائنگ ٹھیک ہو خوش ہو اس آئی جی میں بالز ہے کسی کو پکڑنے کی پھر رینجرز والوں کو بولیں پلیس ڈی جی رینجرز کو بولیں بولنے جی پوڈیسر صاحب ان کی تجمعان کو بولیں مرزا صاحب کو پکڑیں کیونکہ یہ جسٹس نظار ہاں بارمی چیف لگے ہوئے آپ کے کہنے بھی وہ کریں گے بہرحال خدا کریں آپ کے بات مالے میں اپیل کر رہا ہوں جو پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان کو ریالی بچانا چاہتا ہے اس کو الطاف حسین کی طرح عاصف کو کمپلیٹلی پولٹیکلی مورالی ڈسٹروئے کرنا پڑے گا پاکستان کے بچانے والے اگر سنسیار ہیں تو اس کو ڈسٹروئے کرنے کے لئے کائنڈلی ٹیک می انٹو کسٹیڈی ٹیک می ریٹن ایویڈنس اینڈ ہنگ ہن اور ہنگ می اگر ہنگ آپ پکڑے جا سکتے ہیں اس کے اوپر کیونکہ جب وہ تحقیقات کریں گے آپ کی کنائمیس کہیں نہ کہیں نکلا گیا آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں میں سپریم کورٹ کی جج کا بیٹا ہوں اور میرا بیٹا بھی بارٹ لاو ہے میری بیٹی بھی ابھی انگلنڈ سے لاو کر کے آئی ہے تو آئیم ویری ویل کنورسنٹ پکڑے نہیں جائیں گے کانون سے نکل جائیں گے ایک بریک لے لیں میں آفر خود کر رہا ہوں میں کہا رہا ہوں پکڑے اگر یہی راستہ ہے میری کوشش ہے کہ آپ پکڑے لیں اگر میری قربانی سے پاکستان بچ سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اپنی قربانی جان کی دینے کے لیتا ہے ایک بریک لے لیں بریک سے حافظ آتے ہیں دکٹر ظلفکار مرزا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں دکٹر ظلفکار مرزا ہمارے ساتھ مرزا سب ایمکیم نے آج دکٹر عشر طلباد کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں یہ سب سے بڑی ٹریجیڈی ہے پاکستان کی کہ جس شخص کو کم از کم آج سے سات سال پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت تبدیل کر دینا چاہیے تھا اب انہوں نے نہیں کیا اب ایمکیم والے خود یہ ڈراما کر کے اس کا مطالبہ کر رہے ہیں ریموف کرنے کا تاکہ جو ابھی آپریشن چل رہا ہے یا ایپ ایکس کمیٹی کنٹرول سنبھال رہی ہے وہ اس پہ ایکشن نہ لے اور بانڈا اور نہ پھڑ جائے سولت مرزا کی طرح اس کو سیکیور کرنے کے لئے اس کے مخالفت کر رہے ہیں تاکہ اس کو رینجرز بھی ٹچ نہ کرے اور میاں صاحب کی گورنمنٹ بھی اس کو بچائے صرف یہ ڈراما ہے پوری ملیڈ ڈیولیپنٹ آتھورٹی کے کھرب اور روپے جو ہے انہوں نے اپنا بندہ وہاں لگائے وہا تھا پچھلے دس بارہ سال سے اس کو کھا رہے ہیں اور پیسے لندن بھیج رہے ہیں اور کچھ لندن اپنے سائیڈ پہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ میجر کلیم کے مرڈر میں اس کو جیل میں ہونا چاہیے اس کا گورنر آس میں بٹھائے گئے پھر آپ نے ڈالا کیوں نہیں کس نے آپ کی حکومت ہی ڈالا کیوں ہومنیسٹر تھا وہ دیکھیں این آر او لے چکا تھا این آر او شرف نے این آر او میں ان کو چھوڑا عاصف کو ان سب کو تو میں اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتا تھا ورنہ میں ضرور جیل میں ڈالتا پیسے کمانے والا جو طریقہ تھا اس میں تو پکڑ سکتے تھے اس میں تو این آر او نہیں تھا میں نے پکڑا میں نے جو ان کا کوہٹی جو بندہ اس نے ڈی جی لگایا ہوا تھا وہاں پہ اس کا ملی ڈیولیپنٹ آتھورٹی کا میں نے اس کو ارسٹ کیا پانچ دن میں نے اپنے پاس رکھا اس وہ اپنی بیوی کے مرڈر میں بھی انوال تھا اس نے اپنے لیے بھی جو پلوٹس لیے تھے وہ بیوی کے نام سے کیے ہوئے تھے بیوی اس کو ٹرانسفر کر کے نہیں دے رہی تھی اپنے بھتی جائیں بانجے سے مرڈر کروایا میں نے اس میں اس کو اٹھایا میں نے ریکوور کیے وہ پراپٹی کے ڈاکیمنٹ لیکن یہاں کوئی کسی کو پوچھنے آصف نے الطاف نے چلانا شور مچانا شروع کیا گورنڈر نے شور مچایا وہ فوراں رحمان ملک اسلام بات یہاں آکے پہچا چیف فنسٹر یہ وہ سب رحمان ملک کیا چھو منتر کرتے تھے یہ بتائیے کہ ایم کی ایم روز جب روٹ جاتی تھی آپ کوئی نہ کوئی الگار کرتے تھے پھر ملک صاحب کوئی پھوگ مارتے تھے زرداری صاحب کے میسیج کی کوئی مان جاتے تھے وہ کیا چیز ہوتی تھی بس وہاں زرداری صاحب کو کنونس کرتے تھے کہ ڈاکٹر زلفکار جو ہے وہ ایکچولی آپ کی حکومت گرانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے نمبرز اب تو وہ آپ کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے ٹھیک ہی بتاتے ہوں گے آپ کے ارادے بڑے خطرناک ہیں کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے لوگ پبلک جانتی ہے مطلب ہے بات ہوتی ہے ساری عزت کی اس کی کیا عزت ہے ایم کی ایم کو کیسے کنونس کرتے تھے کون رحمان ملک وہ ایک ہی پیج پہ تھے مطلب ہے ان دیور پارٹنر ان کرائیں تو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ایم کی ایم روز روٹ تھی روز رحمان ملک جاتے تھے روز مان جاتی تھے زرداری صاحب آپ دوبارہ اتحاد کر رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ گورنر دونوں کی پسند کا آ جائے گا شاید کسی نے آسیم حسین صاحب کا بھی ابھی نام لیا جو روٹتے تھے اور وہ واپس آ جاتے تھے وہ روٹتے ہی رحمان ملک کے ایڈوائیس پہ تھے اب آپ یہ کارٹ پلے کریں تو پھر یہ ایسے ہوگا پھر وہ آسیم صاحب کو جا کے بتاتے تھے وہ تو جا رہے ہیں بلکل ڈیٹرمنٹ ہے اور چھوڑ رہے ہیں اور بڑے حالات خراب جائیں گے یہ ہو جائے گا ہو جائے گا ان کو ڈرہ دیتے تھے وہ پھر مناتے پھر مافیا تلافیا پھر وہ واپس پیلس سے زیادہ پاورفولی آتے تھے آپ نے بات کی آسیم حسین کی انیشلی جو ایک بہت بڑا پلیئر ہے جو کلیم کرتا ہے کہ ساروں کی سٹرنگز میرے پاس ہیں میں کھیچوں گا ایک لیٹ جائے گا ایک کھڑا ہو جائے گا ایک سو جائے گا آصف زداری سے لے کے میاں نواز شریف شہباز شریف سوائے چودری نصار کے وہ سب کے لئے کلیم کرتا ہے کہ سب کو میں انگلیوں سے چلا رہا ہوں ایون وہ عام فورسز کے لئے کہتا ہے ملک ریاض کا ذکر کر رہے ہیں ملک ریاض تو اتنا لمبی تمہیں نہ بھی بانتے ہیں اب ایسی کہہ دیتے ہیں ملک ریاض نے پوری ایفرٹ کی اور وہ ابھی تک کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال کو لائے جائے ایز نیو گونر کیونکہ کہ مصطفیٰ کمال ایز ورکنگ فور ملک ریاض ان دوبائی جب یہاں سے گیا تو اس نے جوائن کی ان کی ادھر نوکری میں اور وہ جس طرح انہوں نے بہت سے ریٹائر جنرلز رکھے ہوئے ہیں برگیڈیز رکھے ہوئے ہیں اور وہ ایمپریشن یہ دیتا ہے کہ ان کے ان روڈز ہیں فوج میں اور وہ آرمی چیف بھی لگوا سکتے ہیں جوائنٹ چیف بھی لگوا سکتے ہیں وہ اس طرح کا ایمپریشن دیتے ہیں تو آصف جو ہے وہ زیادہ انٹریسٹیڈ آصم میں ہے ڈاکٹر آصم میں کیوں کیونکہ ڈاکٹر آصم ان کے پارٹنر ہیں بزنس میں جو یہ ہسپٹل ہے یہ بیسیکلی ٹراما سینٹر کا پلوٹ تھا یہ جو کلفٹن والا جو آصف نے بی بی کوپدانی کس طرح کنونس کر کے یہ آصم کو الوٹ کروا دیا اور آصم نے اس پر جاودین اسپٹل بنا دیا یہ گورمنٹ کا ائر مارک پلوٹ تھا فور ٹراما سینٹر جنہاں ہسپٹل کا ٹراما سینٹر یہاں بننا تھا ان کی سسٹریں کنسرن بنی تھی اب وہ سپریڈ کرتا گیا اس کے بعد کی اپی ٹی کی ہسپٹل تھی جو آصف صاحب نے ان کو دلا دی اور غوری بابر غوری نے اور آصف آصف نے کہا بابر غوری نے فیسلیٹیٹ کیا وہ منسٹر تھا وہ پورا ایک چلتا ہوا ہسپٹل وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ڈاکٹر آسم اور آسم کو سائیڈز میں اور سارے بہت سی پراپٹی ہے جو ان کو ڈرامے کر کے آسم کو دی گئی ہے پلس آسم کو بینک فیسلیٹیز ان لیمیٹڈ دلائی گئی ہیں آپ کے تو الزامہ سن کے مجھے لگتا ہے سالت مرزا کی ٹیپ دیکھ رہا ہوں بابر غوری نے یہ کیا یہ تو ہے ایک جو شرفہ کا انداز دکھانے کا کہ مائی فیملی بزنس مائی فادر مائی مادر نارت میں ہسپٹل نارت میں ایکرز کے حساب سے انہوں نے اللیگل الارٹمنٹس کرائی ہیں یا قبضے کی ہیں نارت والی ہسپٹل کے لیے تو ٹھیک ہے ان کی مدر بہت رسپیکٹڈ ہے میں ان کے لیے رسپیکٹ ہے ان کی فیملی کے لیے ان کی سسٹر ایک مطلب ہے بہت ہی عظیم ڈاکٹر ہیں ان کے فادر لیکن ان کے جو آپ سے ایک دو سخت باتیں کرنا بہت سے لوگ کا خیال یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پٹڑی سے اتر گئے ہیں اور آپ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے کہے کہ اوپر زرداری صاحب کو رگڑا لگانے کے چکر میں پہلے ایم کے ایم کو رگڑا لگا تھا آپ زرداری صاحب کو لگنے والا سخت بات کروں گا اور وہ کہتے ہیں زلفکار مرزا صاحب جو ہے نا وہ آج کل وہ زبان بول رہے ہیں جس سے زرداری صاحب کو خوب رگڑا لگے گا اور اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے ہیں یہ بہت سے آپ کے دوستوں کی رائے ہیں رائے میرے لئے یہ ہے کہ یہ پاگل ہے پاگل ہو گیا ہے یہ تو پتہ نہیں ابھی کی رائے ہے کی نہیں لیکن شاید صحیح ہوگی تو جب میں ایم کی ایم سے لڑ رہا تھا اس وقت رائے کیا تھی کہ آصف زرداری کی سکرپٹ ہے اور میں اس کا ایکٹر ہوں ایکٹنگ کر رہا ہوں اس وقت یہی کہتے تھے تو اب کیا ہوا اب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مل گئے نہیں ایم کی ایم کیسے جو میں اس وقت میں کس کے کہنے پہ کر رہا تھا یہ پتہ نہیں نہیں there has to be something یا میں اپنے اون پہ کر رہا تھا جو کہ میں بہت چھوٹا سا ویک سا ایک انسان ہوں میں on my own کیسے میں اتنے بڑے بیس سے لڑ سکتا ہوں آپ کے بات پرانے ساتھیوں کا خیال ہے کہ جب سے آپ نے جنرل احمد شجاہ پاشا سے ملاقات ہیں کیوں کوئی ایک دو تب سے آپ تھوڑا سا زیادہ ڈاما ڈول ہو گئے جنرل پاشا سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی پہلے یہ بتا دیں دو دفعہ دو دفعہ مجھے عاصف نے بھیجا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سینٹ می تو جنرل شجاہ پاشا کیوں بیکاوز سنیں میں ڈیریکٹلی ایس سیولین نہیں بیجا سکتا تھا وہ مجھے انٹرٹین کبھی بھی نہیں کرتے ابھی بھی کوئی آئیس آئی چیف سے آپ اپنی یہ پوزیشن چھوڑیں کسی اور آدمی آرڈنیری آدمی کو بھیجیں وہ آپ کو کبھی بھی نہیں نہیں جی وہ اس کا تو سپائی اندر بھی نہیں جانے دے گا ٹھیک ہے آپ گئے تھے نا آپ بتائیں نہیں تو مجھے بھی نہیں جان دیتا پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری تھے ان کے ایم ایس نے میرا ٹائم لیا دینل شجاہ پاشا جائے کیوں کیوں کراچی کے حالات بتانے کے لیے کب کس سن میں ایک اب ایکزیکٹ مجھے سال یادی ایک تو میرے ریزگ نیشن سے ہفتہ پہلے جو لاسٹ میری تھی ایک اس سے پہلے اس سے چھ مہین ہے آٹھ مہینے پہلے جب آپ کہتے تھے میں بیگ لے کے گیا ہوں دو تھلیں بک سے بھرکے لے کے گیا ہوں ثبوتوں کے جا کے دیکھیں ڈی جی آئی اس ای کو وہ کہا گے ثبوت stata ڈی جی آئی اس ای کو نہیں دیکھ آیا کس کو دیکھا ہے میں سکوٹ لینڈ ای آٹ کو دیکھا ہے سکوٹ لینڈ ای آٹ کو دیکھا ہے جی اور میں ڈی جی آئی اس ای کو میں نے کنونس کیا کہ یہ مرڈر سارے ایم کیوئیوں والے کرتے ہیں اور لنڈن والا مرڈر بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ انہوں نے کیا ہے ثبوت ان کے پاس خود ہے آئیس آئی کے پاس کدھر ہیں وہ دو بندے انشاءاللہ دو چار دن میں خدا خدا کا رسول کرے گا چودری نصار غیرت بند پیٹریارٹ پاکستانی ہے he is the only hope فور پاکستان پیٹریارٹ رزم کا وہ ایکزیمپل ہے انشاءاللہ وہ پروڈیوز کرے گا آئیس آئی کے پاس ہے یہ میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ وہ اس نے رحمان ملک نے چھپایا تھے جو ابھی چودری نصار نے ریکوور کی ہیں چودری نصار نے ریکوور کر لیا وہ دونوں بندے انشاءاللہ یہ میری فیلنگ ہے اگلے تین چار دنوں میں پڑیوز ہو سکتے ہیں یہ میری فیلنگ ہے آپ کو پکا بتا ہے میری فیلنگ ہے hope ہے میری کچھ بھی بیچ میں ہو سکتا ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں کی زندگیاں لگی ہوئی اور سیاست جمی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ جنرل آصف نواز کی طرح اگر چودری نصار کے ساتھ کوئی ٹریجیڈی ہو جاتی ہے جو پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجیڈی ہوگی میرے ساتھ میرے لوگوں کے ساتھ جو امید ہے سارے چودری نصار میں پن کیے ہوئیں hopes جنہوں نے ان کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجیڈی ہوگی جتنی شہید محترمہ بینظیر بٹو والی پاکستان کی ٹریجیڈی تھی اگر چودری نصار کو کچھ ہو گیا تو ایک بریک لے لیں بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو بی بی کا بھی پوچھیں گے اور چودری نصار کے ساتھ کیا ٹریجیڈی ہو سکتی ایک کوئی ایسا خدشہ بھی ہے بریک لے لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں مرزا صاحب تین چار منٹ ہے اور دو بڑے امپورٹنٹ کوئسن ہیں لیاری گینگ وار آپ کو مجرم سمجھتا ہوں مانتے ہیں لیاری گینگ وار ہم سے پہلے کا کہانی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آنے سے پہلے گینگ وار چل رہی تھی بیٹوین ٹو گروپس لوکل گروپس اور امن کمیٹی بھی ہم سے سال دو سال پہلے بنی جس وقت عرباب رحیم کی گورنمنٹ تھی اور وسیم اختر وہ ہوم منسٹر تھے آمز آپ نے دیا انہیں میں نے آمز ان کو نہیں دیا میں نے لائسنسز پورے سندھ میں میں ہوم منسٹر پورے سندھ کا تھا پہلی بات یہ کہ آمز لائسنسز کی ایشوئنگ آثورٹی ہوم منسٹر نہیں ہوتا یہ غلط لوگوں کو کانسپٹ ہے آثورٹی ہوتے ہیں ڈی سیز لیکن ریکمینڈ کر کے ہم پروسس کروانے کے لیے ریکمینڈیشن کرتے ہیں جسٹیفکیشن دیر ہے لیکن سیچوشن جو اگریویٹ ہوئی اس میں آپ کا رول تھا آپ ایم کی ایم سے مقابلہ کر رہے تھے میں یقیناً میں یہ چاہتا تھا کہ جو لوگ کمزور ہیں جن کے لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں آئے دن ان کو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے میں پریچ کرتا تھا کہ ہر انسان کو ویپن لینا چاہیے رکھنا چاہیے اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے اس سے صدر گئی ان کے ساتھ جب ٹیٹ فور ٹیٹ ہوا تو ان کو پتا چلا میں گورنر آؤس میں بیٹھ کے میں میٹنگ میں گورنر آؤس کے اور ایم کی ایم والوں کو میں کہہ کے کہا تھا کہ اس دن سے ڈرو جب لوگ ٹیٹ فور ٹیٹ کریں گے کیونکہ آپ پنجابی کو مارتے ہو وہ تھن ہے ان کی پاپلیشن سندھی کو مارتے ہو وہ بہت تھن ہے پتھان کو مارتے ہو وہ تھن ہے بھلوج کو مارتے ہو وہ تھن ہے لیکن اردو سپیکنگ پاپلیشن جو آپ کلیم کرتے ہو آپ ٹھیکے دار ہو ان کے تو وہ بہت زیادہ ہے کوئی بندہ صرف اپنا گیٹ کھولے گا اور ایک بسٹ مارے گا اگر بیرز بندے مر گئے اس بسٹ میں مارے گئے تو اس میں کمس کم اٹھارہ اردو سپیکنگ ہوں گے دو ہوں گے سندھی یا پنجابی یہ پریچنگ خطرناک تھی جی یہ پریچنگ خطرناک تھی گیٹ کھول یہ میں نے پریچنگ نہیں کی تھی یہ میں نے گورنر والوں کو ایم کی ایم کو سمجھانے کے لئے کہا تھا ایک اور سوال کرلوں بینظیر بھٹو کا قتل اور ایک بارہ میکہ پوچھنا ہے پریچنگ صاحب اگر دو منٹ مجھے اجازت دے دیں جان سارا نے بینظیر آپ نے بنائے رہمان ملک کو سیکیورٹی کی ذمہ داری دی بی بی شہید ہو گئی آپ سے پوچھیں یا رہمان ملک سے پوچھیں میرے پر ریسپونسیبیلیٹی تھی کراچی کی اور کارساز کی اونلی کارساز میں بھی دماکہ ہو گیا دماکہ ہوا میری ریسپونسیبیٹ بی بی کو بچانا دماکہ روکنا میری ریسپونسیبیلیٹی نہیں تھی وہ جو لوکل پولیس تھی یا جو بھی ایجنسیز کام کر رہی تھی ان کا کام تھا 27 دسمبر پہ کس کو پکڑیں 27 دسمبر کو کس پہ پکڑیں آپ کو پکڑیں کہ رہمان ملک کو پکڑیں میرا تو اسے واسطہ ہی نہیں پنڈی میں ہوا رہمان ملک ساتھ تھا جو بھاگ گیا گاڑی میں سے اس سے پوچھ گچ ہو سکتی ہے پکڑیں کس کو رہمان ملک سے سٹارٹ کریں کہیں سے تو سٹارٹ کریں گے اور انڈ کہاں تک جائیں انڈ آصف تک جائیں رہمان ملک سے سٹارٹ کریں اور آصف زرداری تک جائیں بینظیر بھٹو کی سیسنیشن کے لیے جی ویری سیریس ایلیگیشن نہیں ایلیگیشن نہیں ہے بکوز ہی واسسپونسیبیل کم ارز کم اوروں کا تو ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں ہم لوگ در گزر کر دیتے جی ایم کی ایم حکومت میں بیٹی ہے اس کو ٹچ نہیں کرو چودریوں کا ہے چودری حکومت میں ہم کو سپارٹ کریں ان کو ٹچ نہیں کرو جو موترمہ بینظیر بھٹو کا عاصف زرداریت نے سال پیسے کھاتا رہا کھانے کھاتا رہا اس کے گھر بلاول ہاؤس میں رہا اور اس کی وجہ سے نام کمایا صیعہ اس کو گدی اس کو ملی پیپلز پارٹی کو قم از ک discharge بی بی کی ویل ہے ان کے پاس بھائی ہے تو ویل کی کوئی شرم کرتا جس سے تمہارے کوئی اتنا ٹرسٹ کیا اس کی انویسٹیگیشن تو کسی انسان سے کرواتے ایک ایسے چیپ سٹر سے ایک ٹکے کا آدمی جو لوگوں کے سوٹکے سے اٹھا تھا اس پوزیشن پر پہنچا جوتیاں پالش کر کے اس پوزیشن پر پہنچا ایک انکوت جاہل آدمی بغیر فیملی بیکگراؤنڈ کے اس پہ کوئی بھی فیملی کا مورل پریشر نہیں ہے کوئی معاشرے کا مورل پریشر نہیں ہے اس کو دے دیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں ایسی عورت کو جس کو میں میرا بلی فیض مسلم کہ اگر خدا تعالی کوئی عورت نبی پیدا کرتی دنیا میں تو وہ بی بی محترمہ بین نظیر بھٹو ہوتی بارہ میہ کا ذمہ دار کون ہے بارہ میہ کو بندے کس نے مارے کراچی پہ ہے بارہ میہ دوہزار ساتھ جو چیف جسٹس آیا تھا مجھے بتائیں کنٹینر کوئی پانی کا گلاس ہے جو روٹ پہ لگا دیا گیا کس نے لگایا تھے ایم کیوں نے اور ذمہ دار اس کا مشرف ہے اٹھارہ اکتوبر سانہہہ کارساز ہوا بارہ میہ دوہزار ساتھ کو یہ کراچی کے مرڈرز ہو ستائیس دسمبر دوہزار آٹھ بی بی کی پانچ سال آپ کی خمصہ بیچ میں ایک بیلنگ جلائی گئی لائرز کی لائرز جل گیا ہے آپ ہومنیسٹر تھے زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے آپ نے کسی ایک میں ایک انچ پروگریس کی ہو تو مجھے بتائیں میں نے ایف آئی ریجسٹر کری جس میں آپ کے کچھ نہیں جی کوئی پروگریس نہیں کی بریگیڈر اجاز آپ کے چوہدری وہ ایف آئی ریجسٹر کی میں نے کی لیکن میں آل ان نہیں تھا میں روپر سی ایم تھا میں سی ایم کا سب آڈیلٹ بینسٹر تھا میں کوئی ایسے کوئی قائم علی شاہ کبھی بھی اتنا تگڑا نہیں ہوا پریزیڈنٹ آصیف علی زرداری قائم علی شاہ کو گالیاں نکالی میر سے ریش بات کی مجھے گالیاں نکالی کہ تم ہماری حکومت گماؤ گے چودری ہمارے ساتھ جو ایسے حکومت پر پیٹے یہ کیوں ریجسٹر کی میں نے کہا موطرمہ نے اپنے ہینڈ ریٹن سائن کر کے یہ اپلیکیشن دی تھی اور موور چیف فنسٹر تھا آپ کو نہیں کر دی تھی چیف فنسٹر کو بولتے کہ وڈرو کر لو کوٹ نے آرڈر کی ہے میں نے ریجسٹر کی ہے میرے سے میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا نہیں تو میرے پر اب ایف آئی آر کٹ جائے گی اگر اور میں نے کنٹینو کیا انشاءاللہ نیکس ٹائم زندگی رہی تو آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ